موسیقی ٹانک میں کتا کارٹنے والی ویکسین نایاب مریضوں کو ڈی ایچو آفیس سے ڈیرہ شہر انجیکشن لگانے کے مشورے ٹانک پر کسی بھی ہسپتال ڈی ایچو آفیس کے سٹور اور زلہ ٹانک کے تمام ہیلتھ یونرز میں کتا کارٹنے والی ویکسین بلیک میں فروخت ہونے کے انکشاف ٹانک ڈی ایچو سٹور کیپر کے سالوں سے اس سیٹ پر وراج مان کتا کارٹنے والی تمام ویکسین بزار کے مختلف میڈیکل سٹور پر بیچی جا چکی ہیں اسماعیل خان جانا پڑا مریض کا انکشاف عالی حکام فوری نوٹس نے تفصیلات کے مطابق ڈی ایچو آفیس ٹانک کے سٹور سے تمام کتا کارٹنے والی ویکسین بلیک میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا اس حوالے سے بقاعدہ جالی اور گوکس ریجسٹر بھی بنائے گئے جہاں مریضوں کو لگانے کا جالی ریکارڈ بھی بنایا گیا ذرائع کے مطابق تمام ویکسینیشنز میڈیکل سٹورز کو بلیک میں فروخت کرنے کے بعد ڈی ایچو آفیس انہیں ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال مفت لگانے کا کہا جا رہا ہے ذرائع میں الزام لگایا کہ ڈی ایچو آفیس کا سٹور کیپر اس گھوندے میں ملوث ہے اور کئی سالوں سے ہسپتال کا فرنیچر دوائیاں اور مختلف قسم کے انجیکشن فروخت کرنے میں ملوث ہے محسن حیات ہسپتال حبیب آباد میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا فری تیبی معاینا کیا گیا امیدوار بھرائے ایم پی اے چودری رتوان اشرف کی جانب سے بھی عدویات دی گئیں حبیب آباد محسن حیات ہسپتال میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد میڈیکل کیمپ میں شگر پلٹ پریشر میداز جگر ہڈیوں اور کلیسٹرائل کے امراض کا تیبی معاینا فری میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ فری عدویات بھی مریضوں کو دی گئیں میڈیکل کیمپ کے نکرانی ڈاکٹر اتنان اشرف ڈاکٹر افت آہرا اور ڈاکٹر نومان غفار نے کی میڈیکل کیمپ میں امیدوار بھرائے ایم پی اے چودری رتوان اشرف کی جانب سے مریضوں کے لئے فری عدویات فری ٹیسٹ کی سہولت فرہم کی گئی میڈیکل کیمپ سے پانچ سو کے قریب مریضوں نے استفادہ حاصل کیا جن میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل تھے منڈی بہالدین سے خبر شامل کریں گے میمبر کالونیس بورڈ آف ریونیو محمد خان رانچانی تفصیلی دورہ کیا اپنی دورے کے دوران انہوں نے گریس مارکی اور کرسٹل میریچ ہال میں قائم فری آٹا پوائنس کا معاینہ کیا انہوں نے شہروں سے فری آٹا کے حصول کے حوالے سے استفصار کیا اس موقع پر میمبر کالونیس بورڈ آف ریونیو کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک میں مفتاٹے کی تقسیم حکومت کا عوام دوست اقتام ہے حکومت پنجاب کے تاریخی پیکج سے مستحق افراد کو برائے راست ترلیف پر حاصل ہو رہا ہے اور اس مقصد کے لئے مستقین میں مفتاٹے کی فرہمی جاری جو کہ پچیس رمضان تک جاری رہے گی ممبر کالونیس نے کہا کہ کسان ملکی موشت میں ریڑکی ہڈی کی حضیت رکھتے ہیں کاشتکاروں کی مفتادات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے منڈی بحال دین سے خبر شامل کریں گے ڈسٹک پولیس آفیسر صادق حسین کوکر کی ہداعات پر ڈی ایس پی صدر سرکل آمیر عباس شرازے کی زیر نکرانی ایسے چھو تھانہ سیوہ لائن کی ٹیم انچارچ ہوکی صوفی سٹی تھانے دار رضا الہی بڑھ کی سمارچ دشمن ناصر کے خلاف کاروانیاں جاری ایک ہزار اسی گرام چرز برامت کر لی گئی بدنامہ زمانہ منشیات فروش ملزم خرم شہزاد دورف بھامری سکنہ ڈیرہ روشن سے دران ناکہ بندی ایک ہزار اسی گرام چرز برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا مزید تفتیش کا آغاز کر دیا